یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج پروفارم نہیں کر رہا اب انہاں بیٹھے رہے جی اگلے بیس سالے سسٹم میں کیوں بیٹھے رہے اگر ایک جج انکومپیٹنٹ ہے سلگش ہے ہی ڈاز نوٹ ورک فور مس کونڈکٹ ہی شوڈ بی تھرون آؤٹ امیجیٹ یہ آسان نہیں ہے ججز کو نکالنا بہت سے پھر گروپنگ ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے لیکن وی ہیف تو کٹ تھرو دس چیز وی ہیف تو اچیف دس تارگیٹ ہماری جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ججز ہم اپوائنٹ کیسے کرتے ہیں میرے خیل یہ بہت ہی کرٹیکل ایریا ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہو رہی ہے ایسے بھی ججز آئے جس کو چائنہ بیچ کہتے ہیں کیونکہ بڑے آسانی سے کوئی ٹیسٹ دے کے ججز آگئے تو چائنہ بیچ میں نہیں پوٹنگ ڈاؤن چائنہ اٹھال چائنہ بیچ نے پھر جو ریزلٹس دکھائے ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے آگئے ہوں گے یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں at the lower level who make sure that the cases travel to various places یہ بھی cut down ہو جاتا ہے ہم نے جج بنانے ہیں اگر سسٹم چلانا ہے اور if you really want to make آسما جانگیر proud one day then we can really figure that out آئین کے پریامبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جوڈیشری جو ہوگی وہ independent fully independent ہونی چاہیے یہ بہت important ایک پرنسپل ہے ایک fundamental پرنسپل ہے جس کو ہم نے achieve کرنا ہے آپ کے ساتھ جو میں share کرنے لگا ہوں وہ کچھ ایسے گزارشات ہیں کچھ ایسے ideas ہیں جس سے یہ system بن سکتا ہے ایک transparent system جو individual نہیں run کرتے system run کرتا ہے جب تک ہم individual سے نکل کے system کی طرف نہیں آئیں گے یہ system ہمیشہ ہر individual کے تابع رہے گا اور وہ ادھر سے ادھر ہوتا رہے گا اسی لئے اس ادارے میں continuity نہیں ہے ایک چیز جیسے صاحب آتے ہیں وہ اس طرف لے چلتے ہیں دوسرے آتے ہیں اس طرف لے چلتے ہیں number two پہ آتے ہیں number two یہ ہے کہ ہماری جو appointment کا طریقہ ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ judges ہم appointment کیسے کرتے ہیں میرے خیال یہ بہت ہی critical area ہے کہ آپ کی appointment ایک high court کے judge کی یا ویسے district judiciary کے judge کی کیسے ہو رہی ہے examination patterns district judiciary کے کیسے ہیں ہمارے کوئی زمانے میں ہم سنتے ہیں کہ ایسے بھی judges آئے جس کو china batch کہتے ہیں کیونکہ بڑے آسانی سے کوئی test دے کے judges آگئے تو china batch i am not putting down china at all but i am saying china batch نے پھر جو results دکھائے ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے آگئے ہوں گے اس لئے appointment process has to be state of the art اور ہمیں اس میں چیزیں سوچنی ہیں اور rethink کرنی ہیں اس وقت judicial commission of pakistan کے پاس rules pending ہے جو third اور fourth کو meeting رکھی گئی ہے اور ہماری بار بھی اس میں شامل ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے appointments کیسے کرنی ہیں we have to be very clear about the person that we are inducting as a judge because اس نے بیس سال system میں رہنا ہے اور system کو بٹھا بھی سکتا ہے اور کھڑا بھی کر سکتا ہے اس لئے بہت لازمان ہے کہ وہ judge آپ کیسے لیتے ہیں so appointment process میں public hearings کا concept یہ میری سوچ ہے کہ public hearings کا بھی concept ہو سکتا ہے آپ اس کے character کے بارے میں دیکھیں آپ اس کے کام کے بارے میں دیکھیں اور یہ سفارشات سے اور request سے اور اس کے بیٹا اور اس کا بیٹا یہ judges اس طرح نہیں بنانے ہم نے judge بنانے ہیں merit پہ اگر system چلانا ہے اور if you really want to make آسمہ جانگیر proud one day then we really figure that out seriously so ایک ہم اس کے کافی rigorous طریقے ہیں جس کو discuss کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو revisit کر رہے ہیں کہ آپ نے induct judges کو کیسے کرنا ہے everything starts at the appointment stage and it is very important دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو judge perform نہیں کر رہا نکال کے باہر کریں اس یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک judge perform نہیں کر رہا آپ بیٹھے رہے جی اگلے بیس سال اس system میں کیوں بیٹھے رہے اگر ایک judge incompetent ہے sluggish ہے he does not work for misconduct he should be thrown out immediately یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کے کاموں کو ہم اس طرح deal کریں so i think ہمارا جو supreme judicial council ہے we have to make it more empowered and recent decisions you must have seen ابھی جو ہمارے chief justice ہے انہوں نے اس پہ کافی seriously action لیا اس کو اور strong کرنا ہے کہ supreme judicial council cannot tolerate corruption and cannot tolerate incompetence یہ دو چیزیں آپ کو system سے نکال کے باہر پھینکنی پڑیں گے اور اس کے لئے بڑی بدمزگی ہوتی ہے اتنا آسان نہیں ہے ججز کو نکالنا اس میں بہت سے پھر گروپنگ ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے لیکن we have to cut through this chase and we have to achieve this target of removing judges if they are not good sjjc جو ہے supreme judicial council constitutional court کے ججز کی باتیں کرتی طرح کا بنانا پڑے گا جو administration committee ہے high courts کی they have to become more proactive and robust and they should be able to throw judges out who are not performing یہ دوسرا چیز ہے جو اگر آپ system کی بات کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہوگا کہ removal of judge should be very important and no incompetence and no corruption should be tolerated zero tolerance for this ہم ایک public sector ہیں public sector میں ہم لوگ کو services دے رہے justice system کی we cannot tolerate such people in the system تیسری چیز چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی assignment of cases کیسے ہے case management systems ہیں یا ویسے کسی کے پاس case لگ جاتا ہے یہ judge کو case لگا دو کیونکہ مجھے یہ result چاہیے یہ یہ judge کے پاس لگا دو مجھے یہ result چاہیے یہ نہیں ہو سکتا this has to be a transparent system کہ آپ نے کسی judge کے جائے گا اور میں سمجھتا ہوں بہت سی سب سے خوشائن چیز practice and procedure ہوا جس میں committee فیصلہ کرتی ہے کہ case کہا جانا ہے اور ایک alone chief justice فیصلہ آنی پڑے گی یہ ہمارا جو institution ہے بہت chief justice specific centric driven ہے i think میں credit دیتا ہوں current chief justice قاضی فائیسا صاحب بھی کہ انہوں نے پریکٹس and procedure میں اپنی power کو curtail کیا اور ایک committee بنائی یہ شاید پاسٹ میں کوئی نہ کرتا یہ انہوں نے کیا i compliment him for this and that's a that's a brave move اب اس چیز کو یہ ساری سوچ ہمیں آگے لانی ہے through a collegial fashion ہم آگے چلیں ہم collective thinking سے آگے چلیں یہ ایک آدمی نہیں چلا سکتا ادارے کو their rise been آپ نے پاسٹ میں دیکھا ایڈونچور بھی بہت ہوئی ہمارے court سے ایک آدمی جو سوچے وہ چل پڑتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے سو یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہماری case کی fixation benches کی formation یہ ساری technology ہی سنبھال سکتی ہے اور اس میں transparency آ سکتی ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے آسان طریقہ اگر کوئی انگلی بھی اٹھائے تو آپ کہ یہ سسٹم ہے ہمارا ایک AI سسٹم ہے یہ بنچز بھی بناتا ہے یہ cases بھی مارک کرتا ہے ہمیں کوئی انڈویجیل کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں مافیاس کر رہے ہیں at the جیز اور بہت ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہمیں دے دیتا ہے آپ یہ نہیں گیس کر سکتے کہ کس بنچ کے جانا ہے بنچ کیسے کانسیچیوٹ ہونا ہے اس طرف ہمیں جانا ہے اور اس طرف یہ پریکٹس اور پروسیجر ہمیں جا رہا ہے اس پر کافی سوچ شروع ہے کہ کلیجیل تینکنگ ہو جانا پاکستان رائع نا اس پر اس دیسٹرک جیوڈیشری اس دیسٹرک جیوڈیشری ایٹی فائی فائی پرسی جیوڈیشری جیوڈیشری اوپر تو اتنے رہی ہیں دی ریل فیٹ دی ریل پروبلم اس دی 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 جیوڈیشری ہمیں دنیا کی پریکٹس کو دیکھنا ہے گلوبل پریکٹس کو دیکھنا ہے کیا دنیا کر رہی ہے ہم لگے میں ایک ہی ڈگر پہ جی فیصلہ ہوگا ہر کیس میں فیصلہ ہوگا عدالت میں جائیں فیصلہ ہوگا دنیا میں ایونیوز چینج ہو گئے ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کے دنیا میں آپ کوٹ میں جاتے ہیں انڈ پہ پہلے دنیا میں ہیں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے اور اس کو کہتے ہیں ای ڈی آر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم اب اس میں سب سے زیادہ پوپلر دنیا میں چیز چل رہی ہے وہ میڈییشن ہے جس میں لوگ خود بیٹھ کر سٹل کر دیتے ہیں ایک جج ہو سکتا ہے جو میڈییییٹر ٹرین ہوا ہو یا کوئی بھی میڈیییٹر ہو وہ آپ کو میڈیییٹ کرا کے آپ کا ڈسپیوٹ حل کر سکتا ہے اسی طرح آربیٹریشن اور پھر اور چیزیں اب میڈیییشن کے سلسلے میں ہمارا یہ ویژن ہے جو آگے چل رہے ہیں کہ پاکستان کے 138 زلوں میں میڈیییشن سنٹر قائم ہوں گے ہر عدالت میں اسے کہتے ہیں کوٹ اینکسٹ میڈیییشن کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ مقدمہ لڑنا ہے آپ جا کے سٹل کر سکتے ہیں ساتھ والے سنٹر میں جا کے تو یہ سنٹر جب آ جائیں گے تو میڈییشن کی طرف بھی رجحان ہوگا اور ایک دفعہ ہم نے پنجاب میں اس کو ایکسپیرینس کیا تو 30 سے 40% مائیگریشن ہوئی کیسز کی دنیا میں جو فگر ہے 90% کیسز میڈییشن اور آرمیٹیشن کی طرف جاتے سو only 10% are handled by the courts in Pakistan 100% is being handled by the سپورٹ اور یہ کچھ مقلہ حضرات سمجھتے ہیں کہ ہماری پریکٹس بیٹھ جائے گی بیڈییشن میں تو ہم نے تو سٹے لینا ہوتا ہے